اے مولانا آج کے دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سوال ذاتی طور پر میں کر رہا ہوں کہ بار بار لوگ میسج بھی دے رہے ہیں اور توجہ بھی دلا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں تو یہ کیا چیز ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ واقعی کیا یہود و نصارہ کے کسی دن کی مناسبت کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے ہاں عیسائیوں نے اس کو راج کیا رومیوں سے یہ چلی ہے بات بدماشی کی کہانی ہے کہ پادری عاشق ہو گیا تھا تو پھر اسی طرح مرا وگرہ ایسی طرح کی باطنیں سے یرانیں اور عاشقی معشوقی کا یہ رواج دینا چاہتے ہیں تو بالفرد یہ نیک کام بھی ہوتا نہ کوئی اس میں یہ نہ ہوتی اوریانی فعاشی یہ پھول جو بیچ ہیں پیغام بیچ ہیں کیا بتائیں یہ لڑکے لڑکیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ دنزا کیا ہے سوائے بدکاری کا راستہ کھولنے کے اور کوئی بات نہیں محبت کرنے کے لیے ان کے ماں باپ مر گئے ہیں بھائی بہنے مر گئے ہیں نہیں کسی سے محبت نہیں کرتے کوئی لڑکی دونتے ہیں وہ لڑکا دونتی ہیں غیر اور اگر یہ نہیں کہا جائے نکاح کے رشتے میں مطرک ہو جاؤ شادی کر لو وہ نہیں کریں گے ہزار بہانے بنائیں گے بدکاری کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ غیر قوم کا طریقہ جو اپنا ہے وہ نہیں میں سے یہی بڑی سزا ہے عبادت تک کی یہ تو نا واہیاتی اگر عبادت بھی ہم ان جیسی اپنا رہیں کہ جس طرح وہ پوجا کرتے ہیں اسی طرح کی کریں اسی وقت کریں بے شک روزہ ہی رکھیں وہ بھی اللہ کا دین نہیں پسند کرتا کہ اس سے تو رخ معلوم ہوتا جیسے چھوٹکی اڑا ہے نا مٹی کی تو اس سے پسا چلتا تھا ہوا کدھر کو جا رہی ہے یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی ٹرینڈ کا پتا دیتی ہے کہ یہ بچہ آہستہ آہستہ کفر کی طرف جا رہا ہے ان کے طریقے اس کو پسند آتے ہیں ان کی چال اس کو اچھی لگتی ہے یہ کافر ہونے پر ہی جا کر ختم ہوگی پھر ایک انہیں اسلام ٹھوٹ جائے گا اس لیے دین اسلام من تشبہ بے قوم نفواب میں ہاں اور اس پر یہ امام بن تیمیر احمد تلالہ نے ایک زبردست کتاب لکھی ارزو ترجمہ بے اس کا ہو گیا جس میں آپ نے یہی ثابت کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے نب ہم سے مطابق کرتا کہ جو رو دوزخ کو جا رہا ہے ان کی مخالفت کرو ان کے اٹھ طریقے اپناو کوئی ایسا طریقہ نہ اپناو جس سے پتا چلے کہ تم تو ان کے لئے نرم گوشہ رکھ دیو مولانا یہ مجموعی طور پر عوام کا یا قوم کا یا بچوں کا مزار کس طرف جا رہا ہے گمرائی کی طرف یعنی آج کے دن ایک گلاب کا پھول جا ہے ممکن ہے سیکنوں روپے میں ایک دستیاب ہو فضول خرچی علاق ہے ویسے یہ قوم بھوکی مر رہی ہے مہنگائی ہے ان کاموں کے خلاص سے ان کے پاس بڑے پیسے اڑاتے جاتے ہیں وہ حیاتی دھرے برے کام اور انجام اس کا جو اللہ پناہ لے اخبارات اور سائل دیکھیں وہ مقدس رشتے جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کبھی آدمی کے امٹی بھی بہرمجی کے لئے گا سچے واقعات آ رہا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بذکاری کی یہ کیبن لے گیا لوگوں کو اس طرح شکریہ شکریہ